اقرأ بسم ربک اللذی خلق خلق بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف پہچ منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں نمبر ایک اسلامی تاریخ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی ناکام سادش قرآش کو جب معلوم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کرنے والے ہیں تو ان کو بڑی فکر ہوئی کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ چلے گئے تو اسلام تو جڑ پکڑ جائے گا اور پھر وہ اپنے سادشوں کے ساتھ مل کر ہم سے بدلہ لیں گے ہمیں ہلاک کر دیں گے اس بنا پر انہوں نے قصی بن قلاب کے گھر جو دارن ندوہ کے نام سے مشہور تھا سادش کے لئے جمع ہوئے اس میں ہر قبیلے کے سردار موجود تھے سبوں نے آپس میں تیع کیا کہ ہر قبیلے کا ایک ایک شخص جمع ہو اور سب مل کر تلواروں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کر دیں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اس فیصلے کے بعد انہوں نے رات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مکان کو گھیر لیا اور اسے انتظار میں رہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو نماز کے لئے نکلیں گے تو تلواروں سے ان کا خاتمہ کر دیں گے مگر اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کی اس سادش سے باخبر کر دیا اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو لٹا کر سورہ یاسین پڑھتے ہوئے اور ان کے سروں پر مٹری ڈالتے ہوئے ان کے سامنے سے گدر گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ان لوگوں کو کچھ بھی خبر نہ ہوئی صبح کو جب انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو باہر نکلتے دیکھا تو بہت شرمندہ ہوئے نمبر دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بکری کا دودھ دینا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ میں مقام جیاد میں اقبہ بن ابی معید کے بکنہ شرع رہا تھا اتنے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں ہجرت کرتے ہوئے میرے پاس پہنچے اور کہنے لگے تم ہم کو دودھ پلا سکتے ہو میں نے کہا یہ بکریاں میرے پاس امانت ہیں میں ان کا دودھ کیسے پلا سکتا ہوں تو فرمایا اچھا ٹھیک ہے اتنا تو کرو کہ جس بکری نے ابھی تک بچہ نہیں جنا ہے اس کو لیاؤ تو میں نے ایسی بکری حاضر کر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تھنوں پر جیسی ہاتھ پھیرا تھنوں میں دودھ بھرایا پھر اس کو ایک پیالے میں دوہا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو دیا سکر جا تو تھن پہلی حالت پر لوٹ گئی تبرانی کبیر جل نمبر آٹھ ہزار تین سو چوہتر نمبر تین ایک فرس کے بارے میں سجد صحف کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو نماز میں بھول چوک ہو جائے تو سجد صحف کر لے مسلم حدیث نمبر بارہ سو تیراسی فائدہ اگر نماز میں کوئی واجب بھول سے چھوٹ جائے جب آجبات اور فراج میں سے کسی کو عدا کرنے میں دیر ہو جائے تو سجد صحف کرنا واجب ہے اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی نمبر چار ایک سنت کے بارے میں بارش کے لئے یہ دعا مانگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کے لئے حیات اٹھا کر یہ دعا مانگی بخاری حدیث نمبر دستو چودہ نمبر پانچ ایک اہم عمل کی فضیلت گھر سے وضو کر کے مسجد جانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص گھر سے وضو کر کے مسجد آئے تو گھر لوٹنے تک اسے نماز کا ثواب ملتا رہے گا مستدرک حدیث نمبر سات ست چوالیس نمبر چھے ایک گناہ کے بارے میں کافر ناکام ہوں گے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک جو لوگ کافر ہو گئے اور دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکا اور ہدایت ظاہر ہونے کے بعد اللہ کی رسول کی مخالفت کی تو یہ لوگ اللہ کے دین کوئی ذرہ بھی نقصان نہیں پہنچا پائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے تمام اعمال کو برباد کر دے گا سورہ محمد آیت نمبر بتیس نمبر سات دنیا کے بارے میں لوگوں کی کنجوسی قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سن لو تم ایسے ہو کہ جب تم اللہ کی راہ میں خرش کرنے کے لئے تمہیں بلا جاتا ہے تو تم میں سے بعض لوگ بخل کرتے ہیں اور دو شخص کنجوسی کرتا ہے تو حقیقت میں اپنی ہی لئے کنجوسی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ غنی ہے کسی کا محتاج نہیں ہے اور تم سب اس کے محتاج ہو سورہ محمد آیت نمبر تیس نمبر آٹھ آخرت کے بارے میں حوض کوثر کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوثر جنت میں ایک نہر ہے جس کے دونوں کنارے سونے کے ہیں اور وہ موٹی اور یاقود پر بہتی ہیں اس کی مٹی مشک سے زیادہ خوشبودار اور اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ سفید ہے ترمیدی حدیث نمبر تین ہزار تین سو اکسٹھ نمبر نو طب نبی سے علاج ورم سوجن کے علاج حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے اور سر میں ورم ہو گیا تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دریئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں ترشیف لے گئے اور درد کی جگہ پر کپڑے کے اوپر سے ہاتھ رکھ کر تین مرتبہ یہ دعا فرمائی اللہم اذهب عنہ سوئہ وفحشہ بدعبت نبی کا طیب المبارک المکین عندک بسم اللہ پھر فرمایا یہ کہلیا کرو چنانچہ انہوں نے تین دن تک ہی عمل کیا تو ان کا ورم چاہتا رہا دلائل النبو اہلیل ویحقی حدیث نمبر 2430 نمبر دس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے کسی بھائی کی مصیبت پر خوشی کا اظہار مت کیا کرو اگر ایسا کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مصیبت سے نجات دے دے اور تم کو اس مصیبت سے مبتلا کر دے تین میں دی حدیث نمبر 2506 اسم ربک اللہ ذی خلق خلق